بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یونیورسٹیز کروا رہی ہیں اور اس کے جو ایڈمیشن ہے اس کا کرائیٹریا کا ہے ساری کی ساری باتیں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کرنے جا رہی ہیں یہ سوڈنٹس جو بی ایس نرسنگ ہے بیچلر ان سائنسز آف نرسنگ اس کو بولتے ہیں یہ چار سالہ پروگرام ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک سال کی انٹرنشیم ملتی ہے سمیلرلی ایسے جیسے پانچ سالہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ایک سال کی ہوسٹ جاب جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے ایم بی بی ایس کو تو وہ سوڈنٹس جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں لیکن ان کو پرابلم بھی ہو تھی کہ ان کا میرٹ میں نام نہیں آتا کیونکہ پاکستان بھر میں تقریباً ایک لاکھ سے زائد جو سوڈنٹس ہیں وہ ایم ڈی کیٹ میں اپلائی کرتے ہیں اور صرف تین ہزار سوڈنٹس جو ہے وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو باقیوں کو کیا کوئی اور آپشن نہیں ہے تو ان کے لیے سب سے بہترین آپشن جو ہے وہ بی ایس نرسنگ آ جاتا ہے بی ایس نرسنگ میں پہلے تو جسٹ گرلز اپلائی کرتی ہوتی تھی لیکن اب وائز کا رجحان بھی اس طرف آ رہا ہے ریزن کیا ہے کیونکہ اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو سکوپ ہے یا لیکن ورلڈ وائڈ اگر اس کی بات کی جائے تو اس پروگرام کا سکوپ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے وہ سٹوڈنٹ جو بی ایس نرسنگ کر لیتے ہیں چار سالہ پروگرام کے پاس ہوتا وہ پروفیشنل جو ہے وہ نرس کہلاتے ہیں چاہے وہ میل ہو یا فی میل ہو وہ آسانی کے ساتھ یورپ کنٹریز کے اندر اسٹریلیا کینیڈا امریکہ یوکے وغیرہ میں آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں ان کا ویزا پروسیسنگ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اور فاسٹ ٹریک ہوتی ہے اور دیدن فیو منٹس وہ اپنے پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں اس کی بیس پہ جا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ ویزا ریشو بھی ان کی اگر آپ کو میری باتوں پہ یقین نہیں ہے تو آپ زیشان عثمانی کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں جس میں اس نے چلو چلو کی ایک سیریز بنائی ہے اس میں آپ مختلف کنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ٹارگٹ ہی ہوتا ہے سب سے پہلی بات ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے نرسنگ کر رکھی یا میڈیکل کے شعبے سے ہیں یا آپ نے آئی ٹی کے پروگرام کر رکھیں تو آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ ویزا مل جائے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کا ایڈمیشن کرائیٹیریا کے بارے میں ایڈمیشن کے لیے جو مینیمم مارکس ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کے پاس ففٹی پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن وہی بات آ جاتی ہے یہ تو مینیمم مارکس ہیں اس میں ایک خاص قسم کا میرڈ بنتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ایج ہے وہ آپ کی ایٹین سے ٹونٹی فائیو ہونی چاہیے اگر آپ اس ایج کے اندر ہیں تو اویس سی بات ہے آپ کا ایڈمیشن آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اب آئے گا میرڈ میرڈ جو ہوتا ہے اس میں ایڈمیشن میرڈ بیس ہوگا ملہب کیسے اگر میں آپ کو پریویس میرڈ کی بات بتاؤں تو وہ تقریبا سیونٹی ٹو ایٹی کے درمیان تھا اب ایکزیکٹ مجھے بھی یاد نہیں ہے یہ تو تھا پبلک سیکٹر جو کالجز یا یونیورسٹیز جو کروا رہی ہیں یہ یعنی کہ جو آپ کو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ ایسے ادارے جو یہ پرائیویٹ کروا رہے ہیں وہ ففٹی پرسنٹ اس کی ریکوائیڈ میٹ ہے وہاں پر بھی میرڈ تقریبا سکسٹی پرسنٹ ہوتا ہے تو آپ کو منیمم راؤنڈ آباؤڈ میرڈ میں آنے کے لیے سکسٹی پرسنٹ مارچ ہوئے ہیں اس کے بعد آتا ہے کہ ایڈمیشن سے پہلے بعض کالجز اس کا انٹرویو لیتے ہیں بعض کالجز اس کا اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں لیکن چونکہ یو ایچ ایس کے انڈر یہ آتا ہے تو یو ایچ ایس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اب آپ کو الائیڈ ایل سائنسز میں کسی بھی پروگرام کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے ایم ڈی کیٹ دینا نیسیسری ہوگا اور ایم ڈی کیٹ کو پاس کرنا ضروری ہوگا تو آپ کو وہاں پر سکسٹی پائی پرسنٹ مارکس لینا بہت زیادہ ضروری ہوگا اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بعد آپ کو ایڈمیشن جو ہے وہ دے دیا جائے گا اس کے بعد آپ یاد رکھتے چلیں اس بات کو کہ اگر آپ کا کسی گورنمنٹ کالج یا یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے تو وہ آپ کو سٹائپنٹ دیتی ہے تقریباً تیس ہزار مہانہ آپ کو اپنی سٹیڈی کے ایکسپینسز پورا کرنے کے مہانہ سکولرشیپ ملتا ہے تو کیوں نہ اس آپشن کو اویل کیا جائے آپ کے پاس داکٹر کے بعد ڈی پی ٹی کے بعد فارم ڈی بغیرہ کے بعد سب سے بہترین الائیڈ آئیڈ سینسز میں جو آپشن آتی ہے وہ یہ والی آتی ہے اس کے بعد آتا ہے دی اے سوڈنٹس اس کا سکوپ پاکستان کے اندر اور برلڈ وائیڈ کے وہ میں نے آپ کو شارٹ سا پہلے انٹرڈکشن دے دیا ہے پاکستان کے اندر پی پی ایس سی کے تھو اور ایف پی ایس سی کے تھو اس کی سیونٹین اور سکسٹین گریڈ کی جو ہیں وہ جوبز آتی ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سکسٹین گریڈ یا سیونٹین گریڈ کی جو ہے وہ تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار پیہ جو ہے وہ تنخواہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا یہاں پر نہیں ہوتا تو آپ پرائیویٹ آسپیٹل میں فورٹی پلس پہ آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ جوب اپنی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس میں سپیشلائزیشن کر لیں ملوہ آپ نے بی ایس نرسنگ کیا اور اس کے بعد آپ ایک سال کی سپیشلائزیشن کر لیں جس میں آپ کے پاس آئی سی یو آ جاتا ہے اس کے بعد اوٹی آ جاتا ہے آپریشن تیٹر سپیشلائزیشن گائنی سپیشلائزیشن آ جاتا ہے اور بھی بہت زیادہ ساری اس میں سپیشلائزیشن ہے اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ سپیشلائز ہو سکتے ہیں اور اس سے ریلیمنٹ جو ہے وہ آپ کسی بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی ملپ ایز ایسسٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور اچھا خاصہ جو ہے وہ آپ ارن کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کہ کیا پرائیویٹ آسپیٹلز کے اندر اس کا سکوپ ہے تو اوویس سی بات ہے سمپلی جن لوگوں نے ڈپلوماز کیے ہوئے ہوتے ہیں جو سمپل ڈسپینسر ہوتے ہیں وہ میل نرس کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے ہنڈر پرسنٹ اگر آپ پروفیشنل ہیں اور آپ نے ڈگری حاصل کر رکھی ہے تو آپ اوویس سی بات ہے کہ ڈپلوما والے سے ترجیح جو ہے وہ زیادہ دی جائے گی اس کے بعد آتا ہے کہ کالجز کون کون سے کروا رہے ہیں تھوڑے سے کالجز ہیں وہ لسٹ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آ جاتی ہے اس کے بعد نشٹر آسپیٹل آ جاتا ہے اس کے بعد دو یونیورسٹی آ جاتی ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹیز آ جاتی ہیں اور بہت سارے کالجز ہیں اگر آپ جو ڈی ایچ کیو ہوتے ہیں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپیٹلز ہوتے ہیں اس کے ساتھ پیرامیڈیکل جو کالجز ہوتے ہیں وہ بھی یہ کروا رہے ہیں تو بے شمار جو ہیں ہیں وہ آپ کے پاس پروگرامز ہیں اور جو الائیڈ ہوتے ہیں وہ یہ کالجز کروا رہے ہوتے ہیں اور جس میں ٹاپ پیوریٹی آپ نے کس کو دینی ہے نرسنگ کو دینی ہے اگر آپ نرسنگ میں میکنٹرسٹڈ ہیں تو سو ای ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی سٹے گنیکٹڈ تھانکیو ان اللہ حافظ